بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس نائنٹ کیمیسٹری چیپٹر ٹو سٹرکچر اف ایٹم کے جو شارٹ کوئسنز ہیں اور جو لانگ کوئسنز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے دیکھیں بیٹا سب سے پہلے شارٹ کوئسن ہے ڈیفائن ایٹم اکارڈنگ ٹو در ڈیموکرائٹس اس کو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو جو ہے وہ انڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے دیفائن اٹامک تھیوری وٹ از اٹامک تھیوری اکارڈنگ ٹو در جان ڈالٹن تو اس کو آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو جو ہے وہ انڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیموکرائٹس کی مطابق ایٹم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کچھ ٹائنی انڈیویزیبل پارٹیکل سے مل کے بنتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں ایٹم کا اور جو ورڈ ایٹم ہے یہ ایک لیٹن ورڈ سے ڈیرائیو کیا ہوا ہے ایٹم ماز جس کا مطلب ہوتا ہے ناقابل تقسیم اور جان ڈالٹن کے مطابق جو ایٹم ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم پارٹیکل سے مل کے بنتا ہے جن کو ہم ایٹمز کا نام دیتے ہیں تو جان ڈالٹن نے یہ جو ہے نا اس کی ڈیفائن کیا ہے اس کے بعد ہم نیکس جلتے ہیں اس چپٹر کا جو ہے نا شارٹ پیسن کی طرف تو ہمارے پاس جو جان ڈالٹن ہے اس کے اندر آپ یہ پوئنٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے لے کر جو ہے نا یہاں تک کر سکتے ہیں کہ ایٹم جو ہے وہ سیم ٹائپ آف ایٹم جو ایلیمنٹ ہوتا ہے سوری جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ سیم ٹائپ آف ایٹم سے جو نا مل کے بنتا ہے ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ سیم ٹائپ آف ایٹم سے مل کے بنتا ہے اور ایٹم جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپس میں کمبائن ہوکے ایک جو ہے وہ کمپاؤنڈ بناتا ہے اس کے بعد یہ آپ نے جو ہے نا یاد رکھنا ہے کہ پروٹون کو کسیم دسکور کیا تھا گولڈ سٹین نے دسکور کیا تھا ایٹین ایٹی سکس میں اور اس کے بعد جے جے تھمسن نے جو ہے وہ الیکٹرون کو دسکور کیا تھا جو کہ ایک نیگٹیولی چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے بعد اس چیپٹر کا سب سے امپورٹن جو شارٹ کوئیسن ہے اس کو تمام بچے لازمی کریں گے تو وہ ہمارے پاس ہے جی what is plum pudding theory تو جے جے تھمسن نے یہ تھیوری جو ہے وہ پیش کی تھی جس کو ہم نام دیتے ہیں plum pudding theory کا اس کے مطابق ایٹم جو ہے وہ ایک سولیڈ پارٹیکل ہے جس میں آپ کے پاس positive charge پارٹیکل ہے اور اس کے اندر کچھ negative پارٹیکل جو ہے وہ سٹاک ہوتے ہیں اور یہ ایسے نظر آتا ہے جیسے plum pudding کے اندر ہو تو یہ آپ نے جو ہے نا اس چیپٹر کا پہلا امپورٹن شارٹ کوئیسن ہے جس کو تمام بچے جو ہے وہ لازمی کریں گے اور یہ mcqs کے حوالے سے بڑے important point ہیں کہ proton کو کس نے discover کیا تھا electron کو کس نے discover کیا تھا اور جو neutron نے اس کو discover کیا تھا چیڈ ویک نے اچھا اس کے بعد اس چیپٹر کا یہ پہلا جو ہے وہ important long question ہے اس long questions کو مختلف طریقوں سے پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں explain the cathode rays explain cathode rays اس کی جو ہے نا آپ سے working پوچھ سکتے ہیں تو اس کو آپ نے just یہاں تک کرنا ہے اگر اس کی properties ساتھ پوچھتے ہیں تو پھر آپ نے اس کی properties جو ہے نا یہ بتانی ہیں عام طور پر پانچ properties جو اس کی پوچھ لی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس چیپٹر کا پہلا جو ہے نا important long question ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو second long question ہے وہ ہے discovery of proton discovery of proton عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس short question میں یہ زیادہ پوچھ لیا جاتا ہے اور ہمارے پاس آجاتا ہے why these rays are called canal rays تو یہ short question important ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے اس کے علاوہ اگر یہ long question میں آتا ہے تو discovery of proton کے ساتھ اس کی جو properties next page پہ دی ہوئیں یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے discovery of neutron یہ most important ہے short question کے حوالے سے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اور اس کی یہ properties ہیں یہ properties بھی short question میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے rather for atomic model دیکھیں اس چپٹر کے نا تین important long question ہے ایک ہے rather for atomic model اور اس کی observation ہے یہ short question کے لحاظ سے important ہے کافی important ہے ان کو آپ نے لازمی بیٹا تیار کر لینا ہے اور بہت ہی آسان ہے کہ almost جو particles ہوتے ہیں وہ gold foil میں سے آسانی سے پاس ہو جاتے ہیں اگر ہم 20,000 particles میں سے چند ایک particles ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جو deflect کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر short question آ جاتا ہے پوچھ لیتے ہیں کہ جو atom اس کو ہم neutral کیوں کہتے ہیں atom کو ہم neutral اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں electron اور protons جو ہے وہ equal ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں define nucleons تو electrons کے علاوہ تمام fundamental particles جو کہ نیوکلس کے اندر ہوتے ہیں اس کو ہم نیوکلیون کا نام دیتے ہیں next ہمارے پاس important short questions ہے وہ defect of red of atomic model ہے ان کو آپ نے لازمی کرنا ہے یہ important short question ہے اس کو تمام بچے لازمی کریں گے according to the classical theory of radiation کے مطابق جو electrons ہوتے ہیں یہ charge particles ہوتے ہیں اور یہ emit کرتے ہیں energy کو continuously جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ نیوکلس کے اندر گر جانا چاہیے اگر electron جو ہے وہ energy کو continuous limit کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا continuous spectrum بنانا چاہیے جو ہے نا they should form a continuous spectrum but in fact they form a line spectrum تو یہ short question لازمی کرنا ہے بہر atomic theory یہ اس chapter کا second important long question ہے اور یہاں پہ quantum کی definition ہے یہ بھی آپ نے لازمی کرنی ہے اور یہ most important long question ہے difference between rather for atomic theory اور bohar atomic theory اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا بیٹا prepare کرنا ہے یہ ایم سی کو اس کے لیے پیرا گراف دیکھنا ہے اس میں shell کی definition آپ نے کرنی ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا جیس سب shell ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر جو ہے نا وہ یہاں تک کرنا ہے اور shell جو ہوتا ہے basically main energy جو ہے نا آپ کے پاس level ہے shell کے اندر electron پائے جاتے ہیں اور ایک shell کے اندر بہت سارے کیا ہوتے ہیں سب shell ہوتے ہیں اور سب shell کو ہم جو ہے نا small letter s, p, d اور f سے represent کرتے ہیں جبکہ shell کو جو ہے نا ہم k, l, m, n جو ہے اس سے جو ہے نا capital letter سے جو ہے وہ show کرتے ہیں next number پاس یہ جو electronic configuration ہے اس کو آپ نے لازمی اچھے طریقے سے کر لینا ہے 18 element کی most important ہے یہ most important جو ہے نا یہ short questions کے اندر جو ہے نا یہ آ جاتے ہیں اس کے لئے اس کے جو example ہے 2.1, 2.3 اس کے بعد ہمارے پاس جو isotopes ہے اس کی definition آپ نے short question کے لئے آسے کرنی ہے example کبھی کبھر short question میں پوچھ لی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس hydrogen کے 3 isotopes ہیں carbon کے 3 ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس klorine کے 2 ہیں اور uranium کے جو ہے وہ 3 isotopes ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے uses کی تو uses میں جو زیادہ تر important ہیں ایک تو ہمارے پاس ہے power generation یہ important ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ دو important جو ہے نا start question دیئے ہوئے ہیں جو کہ ہے جی radio active isotope dating ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے جی carbon dating تو ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے ویسے آپ نے یہ long question بھی کر لینا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کی عزیز و اقارب کو آسانیہ عطا فرمائیں اور آگے آسانیہ تقسیم کرنے کا شعر فاصل کریں stay blessed stay connected and thank you very much